موسیقی سانسط کو سوپا گیا پن کچھے کرمچار نے مکھے منتر کو بھیجا گیا پن چار وارڈوں کے لوگوں نے مور بھوت سودھاؤں کے لے کر سوپا اپائکت کو گیا پن اور اب خبریں وستار سے نگر کے مہاوی دیلوں میں ان دنوں داخلہ پرکریہ جاری ہے پہلی وے دوسری لسٹ آنے کے بعد داخلے ہو چکے ہیں اب بچ ہوئی سیٹوں کے لیے چھاتر فیزیکل کاؤنسیلنگ کے مادیم سے داخلے لے سکتے ہیں راجیو گاندی مہاوی دیلے کے پرچاری تری لوگ چند نے بتایا کہ راستر سکشن نیتی 2020 کے تحت دوسری کٹ آف لسٹ بھی جاری کر دے گئی ہے انہوں نے بتایا کہ راستر سکشن نیتی کے تحت چھاتر سناتک میں ایک دو تین سال کا کورس کریں گے جس کے بعد انہیں سرٹیفیکٹ ڈپلومہ اور سناتک کے اپادی دی جائے گی راجیو گاندی مہاوی دیلے کے پرچاری تری لوگ چند نے بتایا کہ نئی سکشن نیتی 2020 کے تحت داخلے جاری ہیں دوسری کٹ آف لسٹ جاری کر دی گئی ہے بچی ہوئی سیٹوں کے لیے چھاتروں کا دوارہ چھوڑی گئی سیٹوں کے لیے سترہ جولائی کو فیزیکل کاؤنسلنگ کا آئیجن کیا جائے گا چھاترائیں آویدن پتر کے ساتھ جروری دستاویز لے کر ویکتیقت روپ سے مہاوی دیلے میں ریپورٹ کر سکیں گی کاؤنسلنگ کامیٹی دوارہ ویریفیکیشن کے بعد ایک سوچی جاری کر دی جائے گی اور میریٹ لسٹ کے جریعے چھاتروں کا داخلہ ہو سکے گا نمشکار میریٹ پریلوکشن پرچاری راجیو گاندی راج کے محلہ مہاوی دیلے بیوانی جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں NEP 2020 کے تکشاؤں کے اندر پرویش پکریہ جاری ہے اور دیتی سوچی جاری ہو چکی ہے اور اس کی فیئر جما کرانے کی آج انکنتی تھی ہے ویدیارتی جن کا میریٹ سوچے میں نام آیا ہوا ہے وہ آج رات بارہ بجے تک اون لائن پورٹل کے مادین سے اپنی فیئر جما کروا سکتے ہیں اس کے اپرانت جنال 17 جولائی 2014 سے فیجیکل کاؤنسلنگ کے مادین سے بچی ہوئی سیٹوں پر اور کوئی ویدیارتیوں کی دوارہ چھوڑ دی گئی سیٹیں ہیں ان کے برود پرویش کیے جائیں گے اور ویدیارتی 17 تاریخ کو اپنے آویدین پتر کی پرتی پرنٹ آؤٹ نکال کر اور اس کے ساتھ جروری دستاویج جیسے کی میٹرک کی فوٹو پرتی پلاس ٹو کی اور کوالیفائنگ اگزامنیشن اور کوئی ہے تو اس کی پرتی کریکٹر سٹیفیگٹ ہے اور بھی جو بھی جروری دستاویج ہے ان کی پرتی ساتھ نگا کر مہا ویدیارلے میں وکتگت روپ سے ریپورٹ کریں گے اور کنسنٹ کمیٹی کے پاس اپنا فارم جمع کروائیں گے کنسنٹ کمیٹی پھر اسی دن سبھی فارموں کا ویریفیگیشن کر کے ان کے سوچی جاری کریں گے اور ایک سوچی کے ادھار پر بچوں کو پرویش دیے جائیں گے اور ویدیارتیوں کو اسی دن اپنی پیش جمع کروانی ہوگی اس کے اپران تیدی کوئی سیٹیں بچ جاتی ہیں تو اس کے لیے دنانک 18 جولائی 2024 سے ویدیارتی نئے پھارم اپنے بھر بھی سکتے ہیں ان میں ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں کسی کورس میں پریورتن کر سکتے ہیں کوئی کمبینیشن بھرنے سے اگر وہ ونچیت رہ گئے تھے یا بچیوی سیٹوں کا کوئی کمبینیشن ہے جس کے لیے وہ آویدن نہیں کر پائے تو اس کے برد بھی آویدن کر سکیں گے اور یہ پرکریہ دنانک 30 جولائی 2024 تک چلے گی پرنتو اس کے اندر ایک تھوڑا سا فیش جمع کرانے کا ویوستہ دو پرکار سے رہے گی کہ جو ویدیارتی 18 سے 24 تارک تک اپنے پرویش لیں گے ان کے لیے ویلم سلک ماتر سور پہ رکھا گیا ہے اور دنانک 25 جولائی 2024 سے لے کر 30 جولائی 2024 تک سور پہ ویلم جمع پرتی دن کے حساب سے اترک 100 روپے ویلم سلک کے دینے ہوگی اس پرکار سے یہ پرکریہ 30 جولائی 2024 تک چلے گی سناتک اکشاو کی اب تھوڑا سا میں شنگشیف تروپ سے NEP 2020 کے انترکت جو پرویش پرکریہ جاری ہے یا پرویش کیے جارے ہیں ویدیارتیوں کی چوچنے کے لیے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایک ملٹی ڈسیپنری کورس ہے سیف اور ایجامپل ہم کہیں ادھان کے لیے بی اے کے اندر جو پرویش کیے جارے ہیں ملٹی ڈسیپنری پروگرام کے تحت کیے جارے ہیں اس کے اندر ویدیارتیوں کو تین میجر اور کورس لینے ہوں گے جو کہ پرٹیکولر ڈسیپنین سے سنبھن دیت ہوں گے جیسے کی ہندی ویشے ہے انگریجی ویشے ہے بھوگول ویشے ہے منو ویجیان ویشے ہے سمال ساستر ہے گنیت ہے گنیت ہے یا فیجیکل ایجوکیشن ہے ہسٹری ہے جیوگریفی ہے تو ان میں سے تین تو میجر کورس لیے جائے گا اور اس کی اطریق انہی کے سپورٹنگ ایک کورس مائنر کورس جیسے کہا گیا ہے انہی کورس میں جو کی بی اے پروگرام سے بی اے ڈسیپنین سے سنبھن دیت ہیں تو ایک مائنر کورس لیا جائے گا تو یہ فرس سمیسٹر میں اور سیکنڈ سمیسٹر میں اور آگے سبھی چھے کے چھے سمیسٹر میں یہ پرکریا میجر اور مائنر کی چلتی رہے گی ایک کریڈٹ سسٹم ہے جو میجر کورس ہے وہ چار کریڈٹ کے ہوں گے چار کریڈٹ کا بپراہ یہ ہے کہ ایک سبتہ کے اندر اس ویشے کے لیے بچے کو چار گھنٹے پڑھا جائے گا سنیخت کسان مورچہ نے پردرشن کرتے ہوئے کسانوں کی مکھے مانگوں کا گیاپن دھرمویر سنگھ کے پی اے کو سوپا اور مانگ کی کہ بائیس جولائی سے شروع ہو رہے سنسد کے بجٹ سطر میں وہ کسانوں کی مانگوں کو رکھیں سنیخت کسان مورچہ کے ویبین وقتاؤں نے کہا کہ کیندر سرکار نے نو دسمبر دوہزار اکیس کو لکھت میں کسانوں کی مانگویں ماننے کا آشواسن دیا تھا جس کے کارن کسانوں میں بھاری روش بنا ہوا ہے سنیخت کسان مورچہ کے ویبین وقتاؤں نے کہا کہ کیندر سرکار نے نو دسمبر دوہزار اکیس کو لکھت میں کسانوں کی مانگیں ماننے کا آشواسن دیا تھا وہ آج تک لاغو نہیں کی ہیں ان کی مانگیں ہیں کہ سوامی ناثن آئیو کے دورہ فصلوں کا نونتم لابکاری ملے دھائی سو پرتیشت کی گارنٹی ہو بجلی چھتر کا نیزی کرن ویدھیک واپس ہو مکت کیا جائے ساٹھ ورس کی آئیو کے بعد کسانوں کی دس ہزار مہینہ بڑھا پر پینسن ہو اسی کے ساتھ کسان آندولن میں سہید ہوئے کسانوں کے آسیتوں کو پورا معاوزہ وہ آسیتوں کو سرکار نوکری ملے سنکھ کسان مورچہ بیوانی دادری مہندرگڑ کی طرف سے کسانوں کی مانگوں کے لیے ہمارے بیوانی مہندرگڑ کسانسد کو گیاپن دینے جا رہی یہ فیصلہ آل انڈیا سنکھ کسان مورچہ کمیٹی نے لیا ہے ہماری یہ مانگ ہے کہ نو دسمبر دوہزار اکیس کو جو سنکھ کسان مورچے کا اندولنس تھگیت ہوا تھا اور کے اندر سرکار نے لکھی تمہیں آسواسن دیا تھا کہ ایم ایس پی کی سویدانی گارنٹی دی جائے گی کسانوں کے پرتینی دنوں کو اس کمیٹی میں سامل کیا جائے گا بجڑی بھی بغیر کسانوں کے پرتینی دنوں کے باتچیت کے پاس نہیں کیا جائے گا 737 کسانوں کو اور دوسرا سمارک بنانے کی بات ہے کسانوں کو کرز مقت کرنے کی بات ہے ان تمام باتوں پر سرکار نے بات سیدھ کر کے ہماری مانگیں ماننے کے لیے ہمیں لکھی تمہیں آسواسن دیا تھا لیکن اس کے باوجود سرکار نے ہماری کوئے مانگ نہیں ماننی بلکہ کسانوں پر اور زیادہ حملے کیا جا رہے ہیں جی ایس ٹی کے تحت انکوں اتفاد ہیں جو کسانوں کے یوز ہوتے ہیں کرسی کاریے کے لیے ان پر جی ایس ٹی لگا رکھا ہے 12% 18% وہ واپس لیا جائے اور کسانوں کو کرز مقت کیا جائے اس کی سویدانی گارنٹی دی جائے اور جو ڈبلو ٹیو بھی بات چیت ہوتی ہیں کسان بیرو دی جو قدم ہے وہ بھارت سرکار نہ اٹھائے یہ آزار ہے کیونکہ کافی دن سے جس پرکار کے اندر سرکار نے جو اس ٹائم میں ایک سمجھوٹا کیا تھا کہ ہم یہ ایم سپی گارنٹی بھی دیں گے ساڑھے ساتھ سو کسانوں سہید کا درجائی بھی دیں گے سمارک بھی منائیں گے اور بھی کئی مانگے تھے لیکن سرکار لگا تار کسانوں کے اندیکھی کر رہی ہے میں سرکار کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہی کسان ہے جنہوں ساڑھے تیرہ بھی لگا تار وہ بوٹر بیٹھے رہے اور دیس کے جو آپ نے پردان منتری جو آج تیسری بار چنکے آئے ہیں گٹھوندن سے ملی جلی رازمتی سے ان کو امچیتاؤں نہیں دیتے ہیں کہ یہ کسان پھر واپس آ سکتے ہیں اور آپ کو مضبور ہونا پڑے گا اس لئے سمیں رہتے ہوئے آپ ان مانگوں کا مانگن دیا جائے کسان مورچہ کے آوان پر یہاں درمبر جی کو سانسد کو گیا پندے رہے ہیں تیرہ بہنے جو کسان آدنوں نے چلے تھا اس ٹائم سرکار نے ماننا تھا کہ ہم بیجلی بیل دوزار بیس تھا اس ٹائم اس کو بھی رد کریں گے اس کو پر بیچار کریں گے ایم ایس پی کی کانونی گارنٹی دینے کی جو بات تھی اس سے بھی مکرگے ہیے اور جو تین کالے کانونیوں نے رد کیے تھے وہ دوبارہ سے ٹکڑے ٹکڑے میں لاغو کر رہے ہیں ہم سرکار کو بتا رہے ہیں کہ کسان آدنوں جو ہے دوبارہ سے مضبور اسے اٹھے گا اور آپ کو مضبور کرے گا یہ کانون کو آپ ہلینے کے لیے بیجلی بیل دوزار بیس رد کرنا ہے لوگ سبات سناوں کے بعد سنیوک کسان مورچہ نے پھر سے آندولن کی رنمیتی کا اعلان کیا ہے اور اسی رنمیتی کے تیچ سوڑہ سترہ اور اٹھارہ جولائی کو پورے دیش میں لوگ سبات سانسدوں کو راج سبات سانسدوں کو بجٹ سیسن سے پہلے جو ایم ایس پی سے لے کر کے تمام جو ہماری راست یہ مانگے ہیں ان کو لے کر ہم پردسن کرتے ہوئے گیاپندے رہے ہیں آج اسی کرم میں بھیوانی مہندرگڑ کے جو سانسد ہیں تمام مہندرگڑ بیوانی لوگ سبات کے جو کسان سنگٹھن ہے مزدور سنگٹھن ہے پردسن کرتے ہوئے ہم گیاپند سوپ رہے ہیں اور ہماری سرکار کو یہ سپسٹ دیکھئے سرکار بدلی ہے سرکار کا آکار بھی گٹا ہے سیٹیں بھی گٹی ہیں لیکن اینکار ساتھ میں آسوان پہ ہے اب بھی جو کورپریٹ اور سامپردائی گٹ جوڑ ہے اسی طریقے سے سرکار کام کر رہی ہے اس لیے سنگٹھ کسان مورچہ نے اب سنگرس کا راستہ اکتیار کرنے کا فیصلہ لیا ہے اسی کرم میں پھر نو اگسٹ کو نو اگسٹ کو ڈبلو ٹیو سے بھارت بہار آئے تو کورپریٹ بھارت چھوڑو دیوست زلاستر پر منائے جائے گا اور جو ہماری ہریانہ کی مانگے ہے بیما کلیم سے لے کے مواؤجے سے لے کر کے ٹیوبل کنیکشن فصلوں کے بقائے پیسے بیما کمپنیاں اور آپ کا سمپتی ستی ادینیم مریت شریر کا سممان ادینیم بھومی ادیگرین کانون میں جو خطرناک بدلاؤ کیے گئے اس کے لیے ہم نے ہریانہ سرکار کو ہریانہ کے مکھے منتری نائب سنگھ سینی کو سنگک کسان مورچہ نے 20 جولائی تک کا آلٹی میٹم دیا ہے انیتھا ہم سٹیٹ کی مانگوں کو لے کر کے 20 جولائی کے بعد کرنال کوچکا کرنال میں مکھے منتری کے آواز پر پڑھاؤ ڈالنے کا فیصلہ بھی جو ہے سنیوں کسان مورچہ اس کی تاریخ کو نردھاریت کر دے گا سرو کرمچاری سنگھ ہریانہ کے آہوان پر ویبینی ویبھاغوں کے کچھے اور پکے کرمچاریوں نے پردرشن کرتے ہوئے لگو سچیوال نے کا گہراؤ کیا اور اپایوکتے مادیم سے مکھے منتری کے نام پندرہ ستری مانگ پتر سوپا رجے اپادیکش ناریندر دینود وی کوشا دیکھس ماسٹر سخدرشن سروحا نے کہا کہ بھاجپا سرکار لگاتار سرکاری ویبھاغوں کا نزکرن کر رہی ہے سرکار نے مانگو کا سمادھان کرنا تو دور باتچیت تک کرنا بھی اوچیت نہیں سمجھا سرو کرمچاری سنگھ ہریانہ کے اوپ مہا سچیو سندیپ سانگوان نے بتایا کہ سنگھ دوارہ پانچ جلو میں ڈی سی اوفیس کی گھیرہ بندی کی گئی ہے اور پندرہ ستری مانگو کے لیے ڈی سی کے مادم سے مکھے منتری کو گیاپن سوپا گیا ہے بھاجپا نو اداریکن کی نیتیوں کے چلتے سرکار بھی باجار کے ڈھنگ سے خرچ گھٹانے کی رن نیتی پر چلتے ہوئے روزگار کے سوروپ سیوہ سرطوں اور ڈھانچے میں ایسے بدلاؤ کر رہی ہے کہ جن کا کرمچاری ہوئے ان کے پریواروں کے حیطوں پر وپریت پرباو پڑ رہا ہے ان کی مانگو میں کچھے کرمچاری کو پکا کرنے سمان کام سمان ویتن ایچ کے آر این بھنگ کرنا کھالی پدو پر ستھائی بھرتیاں و پدو نیتی نونتم ویتن چھبیس جار روپے سبھی ورگوں کی ویتن ویشنگتیاں دھور کرنا پرانی پینسن بھال کرنا اتیادی سامل ہے سرب کرمچاری سنگھ ہریانہ اوپ مہا سچیو سندیب سانگوان نے بتایا کہ سنگھ دوارہ پانچ جلو میں ڈی سی اوفیس کی گھیرابندی کی گئی ہے پانچ جلو میں ڈی سی دفتر پہ گھیرابندی ہے اور گھیرابندی کرتے ہوئے جو پانچ ستری مانگ پتر ہے ڈپٹی کمیشنر کی مارفت ہم نے مکہ منتری کو بھیجا ہے اسی کرم میں تیتھیوار الگ الگ جلو میں بڑے پردرشن ہیں اس پردرشن کے بعد سرب کرمچاری سنگھ ہریانہ نے تیہ کیا ہے پہلے ہم چرچہ پرچہ کرنے کے لیے جنتہ کو چناؤ سے پہلے جاگروک کرنے کے لیے گاؤں میں جاتے تھے اب کی بار تھوڑا روٹ ڈائی ورٹ کیا ہے سراؤ کرمچاری سنگھر یعنہ کسپ اور سہر میں جائے گا اور وہاں جا کر کے جو سرکار کی کرمچاری عام جنتہ ویروہ دی جو نیتیاں ہیں اس کے پول کھولے گے اس کے بعد ہم اگلا کاریہ کرم بھی تیہ کر لیا ہے ایک بڑی ہموستاریت میٹنگ کر کے اور آنے والے سمیہ میں وہ اس کی ڈیٹ ہم فائنل کر لیں گے ایک بڑی ریل ہی کر کے اے نشید کالی نھڑتال تک جانے کا ہمارا کاریہ کرم تیہ ہے میں نریندر دینوز راجے پردان اریانا روڈویز ورکرز یونین ایم راجے پردان سپرکار چنگ اریانا آج پورے پردیش کے اندر آج سرکومتا ہے سنگھ کے بیندر کے نیچے پردرسن ہے ہم یہ کہنا چاہاں تیجب سے بی جی پی کی سرکار آئی ہے تب سے پورے جو سرکاری میک میں ان کو سپڑھنے کا کام کر لئے شکسہ سواستے پریوہین جیچے جو بھاگ ہے جنٹا کے جو بھاگ ان کو بلکل سپڑھ کر کے چھوٹا کرنے جا رہی ہے سرکار آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پردرسن کے مات جن سے جو کرمچاریوں کی مانگے ہیں ان کو سرکار مانگے کو لاغو کرے جلدی شل جلدی نہیں تو آنے وارے سمیں میں جو چناؤ آنے وارے ہیں اس کا کامیازہ سرکار کو بھگتنا پڑے گا آج سرو کرمچاری سنگھ اریانا کے آوان پر آج جو کاری کرم ڈی سی ایڈکوارٹر پر جو پردرسن کا کاری کرم کیا گیا ہے اس میں لگاتار ہم اس ورطوان میں جو سرکار سطح میں ہے کرمچاریوں کے مانگ اور مددوں کو لے کر ہم لگاتار آندولن کر رہے ہیں اور اس آندولن کے مات ہم سے سرکار کو ہم نے پتر بھی لکھا ہے باتچیت کے لیے کہ کرمچاریوں کے مانگ اور مددوں کو باتچیت کے جریعہ کیا جائے لیکن سرکار باتچیت نہیں کر رہی اسی ایویج میں آج یہ جو پردرسن کا جو محول ہے یہ سرو کرمچاری سن راجے کمیٹی میں فیصلہ لیا گا تھا کہ سوڑا تاریخ کو بیوانی جلہ ایڈکوارٹر پر پردرسن کریں گے تمام بیواغوں کے کرمچاری اس میں ماری مکھے مانگ ہے ہم لگاتار اور یعنی سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ جو دوزار تین میں جو پولیشی بنی تھی کچھے کرمچاریوں کو پکا کروانے کی وہاں تک سرکار نے پولیشی نہیں بنائی ہے اور کچھے کرمچاریوں کو پکا نہیں کیا ہے پکا کرنے کی بجائے اور یعنی سرکار اور یعنی روزگار کوشن نگم لے کے آگئی اسی آن سے نہیں لگ رہی کی اور یعنی کرمچاری پکا ہوگا بیوانی کے وارڈ نمبر تیرہ چودہ پندرے و پچیس کے لوگ ان دنوں اپنے وارڈ میں مول بودھ سویدھاؤں کی کمی کے قارن پریشان ہیں یہاں کے کشیتر واسیوں نے اپایوک کاریالے کے باہر پہنچ کر نارے باجی کی اور کاریبھائک اپایوک مندیب کور کو مانگ پتر سوپتے ہوئے بزلی پانی سیوریزادی مول بودھ سمسیاؤں کے سمدان کی مانگ اٹھائی پارشد ونود پرجاپتی نے کہا کہ ان کے کشیتر میں دوسیت پانی کے سپلائی آ رہی ہے سیوریز لائن بچھائی نہیں گئی ہے بزلی کی تارے کافی نیچے لٹک کر ہاتھوں کو نمنترن دے رہی ہے یہی سمسیہ باقی سبھی وارڈوں میں بھی بنی ہوئی ہے چھیتر میں پچھلے چھ مہاں سے پیزل سپلائی سوچارو نہیں ہیں تتہا جب بھی پانی آتا ہے تو دوسریت آتا ہے جس کے چلتے اس وارڈ کے چھیتر واسی بوند بوند کو ترس چکے ہیں اس کے علاوہ یہاں کی کئی گلیوں میں سیوریز کی لائن تک نہیں بچھائی گئی ہے جبکہ سیوریز کے پائپ گلیوں میں ہی پڑے ہیں اس کے علاوہ چھیتر میں بجلی کی تارے بھی کافی نیچے لٹکتی رہتی ہیں جو کی حادثوں کو کھلانے منترن ہیں پارشد بینوز پرتابتی نے کہا کہ ان سمجھشاوں کے سمادھان کے لیے کئی بار سمجھد ادھکاریوں کو اوگت کروایا جاتا چکا ہے لیکن ادھکاری ان کی مانگوں کو انسنا کر دیتے ہیں وارڈ نمبر پندرہ کی بودھرگ محلہ کانتہ نے بتایا کہ ان کے چھیتر میں پیجل کی اس قدر قلت بنی ہوئی ہے کہ انہیں دور دراج سے پانے لانا پڑتا ہے وہیں وارڈ نمبر چودہ کے نوازی سروز بوس نے کہا کہ ان کے چھیتر میں پیجل دوسریت آتا ہے جس کے چلتے چھیتر واسی بیماریوں کا سکار ہو رہی ہیں پانے کی بہت دکت ہو رہی ہے اور ایک سال ہو گا پانے کے واسطے پبلک ایلپ میں بھی گئی ہے ہماری وہاں بھی سنائی نہیں ہوئی اور نئی وستی ہے پانے بھی جب بھی پانے آتا تو گند آتا سیور کا اور کسی کا برنے جاؤ تو برنے بھی ان دیکھتے بہت دوکھی ہو رہے ہم تو پانے کے لیے میرا نام سروز ہے میں چودہ نمبر وارڈ سے آئی ہوں ہماری پانے کے سیوریج کی بہت زیادہ سمسیا ہے ٹائم سے پریشان ہو رہے ہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے آج یہ جو سیور لگا ہوا ہے پبلک کی پروگلمز کو سول کرنے کے لیے اس کو ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہماری سمسیا کا سمادھان ہو مجھے پانے کے لیے اور اب ایک خبر چلتے چلتے ہریانہ ویدان سبا کے چناؤں میں اب قریباً تین مہینے کا سمیں بچا ہے جہاں راجنیتک دل چناؤں کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں وہیں چناؤں آئیوگ نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی ہے بھارت چناؤں آئیوگ نے چناؤں سے پورو ہریانہ کا دورہ کیا چناؤں آئیوگ کے ورسٹ اپ چناؤں آئیوگ نتیش بیاس اور اپ چناؤں آئیوگ دھردے کمار نے مدداتا سوچی کے وشیش دویتی سنکشت پونہ نیرکشن کارکرم کو لے کر ہریانہ کے مکھے چناؤں ادھکاری پنکس اگروال تثہ جلوں کے سبھی نیرواشن ادھکاریوں کے سمکشہ بیٹک کی بیٹک میں سبھی جلہ نیرواشن ادھکاریوں نے اپنے اپنے جلوں میں مدداتا سوچی کے پونہ نیرکشن کارکرم کے بارے میں چل رہی گتے ویدیوں اور اب تک ہوئی پرگتی کے بارے میں وستار سے جانکاری تھی ورسٹ اوپ نیرواشن آئیوگ نتیش کمار نے کہا کہ شہرک شیطروں میں ہاؤسنگ سوسائٹی گنگ جنبی عمارتوں سے لے کر سلم ایریا میں آئیوگ کے نردیش آنسان مطدان کے اندر بنایا جائیں انہوں نے جلوں کے سبھی نیرواشن ادھکاریوں کو نیردیش دیے کہ وہ سبھی راجنیتک دلوں کے پرتیدیوں سے نیمت بیٹھک کرتے رہیں اور ان کے دوارہ بتائے گے بندوں پر کاریوہی کرتے ہوئے سمبندیت جانکاری دینا بھی سنشیت کریں انہوں نے یہ بھی نردیش جاری کیے کہ مطداتا پہچان پتروں کے ویورن کاریوں کی نیمت مونیٹرنگ کریں اور کہیں مطداتا پہچان پتر کے پنچکرن کے بعد ویترن میں ادھک دیری ہوتی ہے تو اس بارے میں سمبندیت پوسٹ آفیس سے سمپر کر ویترن کاریوں میں تیجی لائی جائے اتنا ہی نہیں نیتیش ویاس نے یہ بھی جوڑ دے کر کہا کہ ویشے سبیان چلا کر یوان دیویانگوں اور مہلاؤں کو ووٹ بنوانے کے لیے جاگ روک کریں یونیورسٹی اور کولیز میں سبھی چھاتروں کے مطداتا پنچکرن کو شت پرتیشت سنشیت کرنے کے لیے پرباہوی پہل کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیرواشن آیوک دورا دیے گئے دشاں نیردیشوں کے نپالنا کو سکتی سے سنشیت کیا جائے اور اب جانے سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈلائنز پر کولیز میں فیزیکل کاؤنسلنگ کے دوارہ چھاتروں کو داخلے کا ملے گا انتیم اوسر سنیخت کسان مورچان نے سانسد کو سوپا گیا پن کچھے کرمچار نے مکھے منتر کو بھیجا گیا پن چار وارڈوں کے لوگوں نے مور بھوت سودھاؤں کے لے کر سوپا اپائکت کو گیا پن ہمارے آج کینگ میں وسط نہ یگلنگ کے لیے دیکھتے رہے گا آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چل موسیقی